ویزے نہ لگنے کی بڑی وجہ سامنے آ چکی ہے ابھی تک آپ لوگوں کے ٹائپ کیوں نہیں ہو رہے ہیں یا اس میں ایرر کیوں آ رہا ہے یا اس میں فیلڈ کیوں ہو رہے ہیں ریجیکٹ ویزے کیوں ہو رہے ہیں ان کی بڑی وجہ سامنے آ چکی ہے بلکل چھوٹی سی شوٹ سی ویڈیو ہے اور بقیدہ آپ کو پروف کے ساتھ یہ دکھایا جائے گا کہ آپ کے ویزے کیوں نہیں لگ رہے ہیں السلام علیکم گائز میں اغلا مسغر اور آپ دیکھ رہے ہیں ساتھ سو چیسی فری ویزا یوٹیوب چینل تو شلتے ہیں مین ٹوپک کی طرف سب سے بڑی وجہ جو ہے آپ ایجنٹس کے پاس جاتے ہیں پہلے آپ اس کو پیمنٹ کر دیتے ہیں اس کے بعد جو ہے آپ کا ویزے کا جو ہے پروسس سٹارڈ ہو جاتے ہیں وہ آپ کو کہتا ہے کہ دس پندرہ دن کے اندر آپ کا ویزا لگ جائے گا ٹھیک ہے جی اس کے بعد پھر آپ جب جاتے ہیں تو وہ کہتا ہے ابھی تک جی سسٹم اپ ڈیٹو نہیں ہو رہے ہوا کہ بہت ہی خوار ہوتے ہیں آپ لوگ اس سے بہتر ہے کہ آپ اپنا اگر آپ کا ویزٹ ویزا ہے تو آپ خود اپلائی کر سکتے ہیں ڈسکرپشن میں لنک ہے اس کو آپ نے صرف فل اپ کرنا ہے اپنی نورمل سی ڈیٹیل اس میں فل اپ کرنی ہے پاسپورٹ نمبر ہے یہ وہ سب کچھ وہ ڈال کے ایٹی ایم کارڈ آپ کا کسی بھی بینک کا ہے تو ایٹی ایم کارڈ کے ثروع آپ نے جو ہے اس کی پیمنٹ کر دینی ہے اور اٹھالیس گھنٹے فورٹی ایٹ آور میں آپ کا جو ہے ویزا آپ کے ہاتھ میں ہوگا پی ڈی ایف فائل ڈاؤنلوڈ کر کے آپ اس کو لے جا سکتے ہیں آپ ایزی تریقی اگر آپ کا ورک ویزا ہے تو آپ کوشش یہ کریں کہ ڈریکٹ جو کمپنی کا کوئی نمبر ہو جائے اگر آپ کا وہ کوئی کوئی ریفرنس ہے کوئی رشتہ دار ہے آپ کا وہ آپ کا ویزا نکلوار ہے تو اس سے کہیے کہ اپنے ایچ آر کا ہمیں میل دے دیجئے اس کو آپ میل کر دیں گے اپنا اس سے بات چیت کیجئے تو آپ کا ایزی لی ہو جائے گا اگر بل فرض آپ کا کوئی بھی جاننے والا نہیں ہے کوئی بھی ایسا رشتہ دار یا کوئی ریفرنس نہیں ہے آپ اگر جا رہے ہیں ایجنٹس کے تھرو تو آپ نے کیا کرنا ہے بہت سکیم ہو رہا ہے صرف آپ نے تب اس کو رقم دینی ہے جب آپ کا ای نمبر وہ آپ کو نکلوا کے دے دے اور آپ کا فنگر پرنٹس وغیرہ ہو جائے تب ہی تک بھی آپ نے اس کو رقم نہیں دینی ہے اگر دینی بھی ہے تو اتنی دیجئے جتنا آپ کو لوس جو ہے آپ برداشت کر سکیں کیونکہ ای نمبر پچھلے دن ایک کیس آیا اس نے کہا ہے بھائی میں نے پہلے میڈیکل کروا لیا تھا اس کے بعد جو ہے میں نے فنگر پرنٹ کروا لیا میرا ای نمبر بھی نکل آیا تھا اس کے بعد جب ویزا پورٹیکٹ کے لیے جاتا ہے مین کام جو ہے وہاں پہ ہوتا ہے جب آپ کا ویزا پورٹیکٹر کے لیے جاتا ہے اس ٹائم آپ کا جو ویزا ہے وہاں پہ سٹیمپ ہونے جاتا ہے تب آپ کو پتا چلتا ہے کہ آپ کا ویزا ریل ہے یا فیک ہے وہاں پہ جا کے جب تک آپ کا ای نمبر نکلتا ہے اس کے بعد بھی آپ کے ساتھ سکیم ہو سکتا ہے کیونکہ ای نمبر آپ کو یہ فوراں دے دیتے ہیں اس میں کوئی ان کے پیسے وغیرہ چارج نہیں ہوتے ہیں وہ فری آف کوسٹ ہوتا ہے تو ابھی جو ہے بڑی وجہ کیا ہے یہی بڑی وجہ سامنے آ رہی ہے کہ ایک تو جو ہے یہ جو ایجنٹس حضرات ہیں یہ آپ کا ویزا جو ہے وہاں پہ اپلائی نہیں کرتے ہیں صرف آپ سے پیسے وغیرہ لے لیتے ہیں آگے آپ کا ویزا سینڈ ہی نہیں کرتے ہیں آپ کا اپلائی ہی نہیں کرتے ہیں دوبائی گورنمنٹس کی طرف سے انہوں نے اوفیشل نیوز جو ہے گالف نیوز اس پہ انہوں نے بتایا ہے کہ ہماری طرف سے بالکل کلیر ہو چکا ہے ویزے نارمل طریقے سے لگنا سٹارڈ ہو چکے ہیں اگر آپ ان کے رولز کو فالو اپ کرتے ہوئے اپلائی کرتے ہیں تو آپ کا ویزا ہنڈرٹ پرسنٹ ٹین یا فیفٹی ڈیز ورکنگ ڈیز جو ہوتے ہیں آپ بیس دن کر لیں بیس دن کے اندر آپ کا مکمل جو ہے ویزا آپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے دوبائی رولز کو اگر آپ فالو کرتے ہیں لیکن یہ لوگ کیا کرتے ہیں جب آپ کا ویزا ٹائپ ہو رہا ہوتا ہے آپ کی ڈاکومنٹس اپلوڈ کرتے ہیں تو اس ٹائم یہ کہیں پہ بھی ایک ورلڈ کی بھی اگر یہ ایجنٹس حضرات جو ہیں ایک ورلڈ کی بھی اگر وہاں پہ مسٹیک کرتے ہیں جیسے کہ آپ کا ڈیٹ آف برث ڈے ہو گیا اس میں اگر یہ ایک انسے کی بھی کوئی غلطی ہوتی ہے تو وہ وہاں پہ ایرر آ جاتا ہے فیلڈ آ جاتا ہے آپ کی جو پروپر انفرمیشن ہوتی ہے وہ اس میں ایرر آ جاتا ہے کیونکہ وہ ایک ورلڈ بھی غلط ہو تو آپ کا ویزا ریجیکٹ ہو جاتا ہے کیونکہ ان کے پاس اور بھی کام ہوتے ہیں دماغ کہیں پہ ہوتا ہے اور یہ ٹائپ کر رہے ہوتے ہیں اور آپ کے ڈاکومنٹس اپلوڈ کر رہے ہوتے ہیں تو اس لیے کوشش کیجئے کہ کوئی ایک اچھا ایجنٹس کو تلاش کیجئے یا کسی سے پوچھ کے جس بندے کا آگے ویزے نکلے ہوں اس کے ساتھ بات کر کے تو پروپر جو ہے اسی پہ ٹرسٹ کر کے تو آپ اپنا ویزا نکلوائیے یا کوشش یہ کیجئے کہ دبائی میں اگر آپ کا کوئی جاننے والا ہے تو اس کو پیسے دیجئے وہاں سے آپ کا ویزا ایزی لی نکل جاتا ہے نسبت اس کے کہ آپ پاکستان سے اپلائی کروائیں ایجنٹس ادرات کے اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کمنٹ اور دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بولیے گا اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اللہ حافظ